یہ زمین ہمیشہ سے اتنی جلی ہوئی پیاسی اور بنجر نہیں تھی ایک زمانہ تھا جب بادلوں کے کافلے یہاں بھی ڈیرہ ڈالا کرتے تھے اور یہ زمین سبز اوڑنی اوڑ لیا کرتی تھی انکر یہاں بھی پھوٹتے تھے پھول بھی کھلتے تھے اور پھر ایک دن یہاں ایک بہت بڑا گناہ ہوا لوگ کہتے ہیں دو چاہنے والوں کو یہاں کے لوگوں نے ملنے نہیں دیا ان کے پویتر پیم کو پاپ سمجھ کر انہیں مال ڈالا جس دن دو ماسون دلوں کا خون اس زمین پر پڑا اسی دن سے اس زمین کی سبزوڑنی پیلی پڑنے لگی کیونکہ بادلوں نے ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیا پیڑ پوتے جلنے لگے کوئوں کا پانی سوک گیا اور یہ ہری بھری زمین بنجر ہو گئی بستیاں ویران ہو گئیں لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر دور درازگ گاؤں میں جا بسے اب ان بوڑے چہروں سے جھاگتی ہوئی بیران اور نیراشاں کو کسیوا یہاں کچھ نہیں یہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید بادلوں کا کوئی ٹکڑا ریتراز کا دوٹ بند کر آ جائے اور تپتی ہوئی ریت سے اس دھرتی کو مکتی دلائے نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کمارز vlog یوٹیوب چینل دوستو آٹھ نومبر گونیسو اکران میں کوئی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی اور فلم کا نام تھا بنجارن یہ فلم بوکس اوفیس پر ایک سکسیسفل فلم ثابت ہوئی تھی اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ہرمیش ملوترہ نے اس فلم کے اندر لیڈ رول میں دکھائی دیئے تھے سری دیوی اور رشی کپور اور اس فلم کے اندر ہمیں بیسکلی ایک پونر جنم کی کہانی دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بنجارن فلم کے شوٹنگ لوکیشن دیکھنے والے ہیں اور آج میں جس لوکیشن کے اوپر پہنچا ہوں فلم بیسکلی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ فلم دیکھیں گے تو فلم کے سٹارٹنگ کے سین جانسے سٹارٹ ہوتے ہیں آج میں اسی لوکیشن کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور دیکھیں یہ جو آپ گیٹ آپ دیکھ پا ہے اس گیٹ کا سین فلم کے اندر دکھائے گیا ہے اور بھی الگ الگ لوکیشن فلم کے سٹارٹنگ میں دکھائی گئی ہے تو وہ سب کچھ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو لوکیشن کہاں کی ہے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ لوکیشن کہاں کی ہے اور کس پرکار سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کرنا چینل کے اوپن نئے ہو تو سبسکرائب کرنا انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو انسٹاگرام پر جرور فولو کرنا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ وہ گیٹ ہے جس گیٹ کا سین بنجارن فلم کے سٹارٹنگ میں دکھایا گیا ہے ایک پورانا گیٹ ہے اور مہارکلا گاو کے اندر یہ گیٹ ہے جب ہم مہارکلا گاو کے اندر انٹری کرتے ہیں ویڈیو میں نے پہلے ہی ڈال دکھا ہے چینل کے اوپر تو لوکیشن میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں دیکھئے جب ہم اس روڈ سے ہو کے آگے جاتے ہیں تو آگے کرن ارزون فلم کی شوٹنگ لوکیشن ہے جو تین برگت کے پیڑ ہے وہ ادھر سامنے ہیں اور یہ اونچے اونچے پہاڑ ہے یہاں پر تو دوستو ابھی آپ سکرین شوٹ کے اندر میچ کر سکتے ہیں جو بنجارن فلم کے اندر اس گیٹ کا سین دکھایا گیا ہے وہ کچھ اسی پرکار سے دکھایا گیا ہے دیکھئے زیادہ میچ کروانے کی تو آوشکتہ ہے نہیں پھر بھی آپ پرفیکٹ میچ کر سکتے ہیں دیکھئے اسے میچ کر سکتے ہیں اس گیٹ کو میچ کر سکتے ہیں اور اس بجلے کے پول کو بھی آپ میچ کر سکتے ہیں یہ پہلے بھی یہی پہ تھا ٹھیک ہے اور ان سیڈیوں کو میچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس گیٹ کا سین کچھ اس پرکار سے دکھایا گیا ہے تو ابھی تو دیکھئے یہ جو گیٹ ہے تھوڑا کھندر ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو اس کا نظارہ دکھا دیتا ہوں ایک بار دیکھئے یہ جو اس کی دیواریں ہیں یہ ٹوٹ چکی ہے ابھی یہ سیڈیاں بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ یہ اونچھ اونچھے دیواریں ہیں یہ دیکھئے یہ اس پرکار سے دیواریں ہیں پورانی دیواریں جو ابھی ٹوٹ بھی چکی ہے اور کچھ دیواریں ہیں یہ دیکھئے یہ چھتیں یہاں سے ٹوٹ چکی ہے تو یہ نظارہ ہے اور دیکھئے کتنا خوبصورت نظار آ رہا ہے وہ دیکھئے وہ ہے اسٹیڈیم اس کے اندر جو گیاست فلم کا گانا شوٹ ہوا ہے اور یہ یہاں پہ اونچھے اونچھے پہاڑ ہے اوپر دیکھئے ایک فورٹ بھی بنا ہوا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک فورٹ بنا ہوا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں فلم کی اگلی لوکیشن کے اوپر دوستو ابھی میں فلم کی اگلی لوکیشن کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور فلم کے ایک سین کے اندر دیکھئے یہ جو گیٹ ہے اس گیٹ کا سین دکھایا گیا ہے اور یہ گیٹ بھی دیکھئے بہت پورانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت اور ابھی تو دیکھئے پھر بھی اس کا تھوڑا بوت اس کے اندر چینجز کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس گیٹ کا سین دکھایا گیا ہے تو کیمرہ اینگل دیکھئے کچھ اس پرکار سے کیا گیا ہے فلم کے اندر تو ابھی آپ سکرین شوٹ کے اندر میچ کر سکتے ہیں جیسا فلم کے اندر سین دکھایا گیا ہے اسی پرکار سے آپ میچ کر سکتے ہیں اس گیٹ کو میچ کر سکتے ہیں اور دیکھئے اس دھیوار کو آپ میچ کر سکتے ہیں اور اس ٹائم میں اس گیٹ کے وہ ایک لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا ابھی تو وہ ٹوٹ گیا ہے لیکن سین دیکھئے اسی گیٹ کا دکھایا گیا ہے یہ جو اس پرکار سے اس کی دیزائن ہے آپ اسی پرکار سے سکرین شوٹ کے اندر میچ کر سکتے ہیں تو فیلم کا ایک سین یہاں سے دکھایا گیا ہے اور اس ٹائم میں دیکھئے یہ جو رستے ہیں کچھے ہوا کرتے تھے ابھی تو اچھے رستے ہو چکے ہیں اور اس گیٹ کا سین ویسے بٹوارا فیلم کے اندر بھی دکھایا گیا ہے ایک سین کے اندر اس جگہیں وینود خنہ کھڑا ہے بٹوارا فیلم کے اندر تو وہ سین بھی یہاں سے دکھایا گیا ہے یہاں پہ ایک مندر ہے یہ دیکھئے بالا جی کا یہاں پہ مندر ہے تو بھی ہم چلتے ہیں اگلی لوکیشن کے اوپر فیلم کے ایک سین کو دوستو یہاں سے دکھایا گیا ہے اور اس سین کے اندر یہ جو سامنے آپ گمبت آپ دیکھ پاریس گمبت کا نظارہ دکھا ہے ویسے تو دیکھیں یہاں پہ چینجز ہو چکے ہیں جیسے پورانے جو مکان ہیں اب کنورٹ ہو چکے ہیں سب کنسٹرکشن ہو چکے ہیں نئے مکان بن چکے ہیں یہاں پہ لیکن اس سین کو دیکھیں یہاں سے دکھایا گیا ہے یہ جو سامنے گمبت آپ دیکھ پا رہے ہیں اس گمبت کا نظارہ دکھرا آپ سکرین شورٹ کے اندر میچ کر سکتے ہیں اور یہ جو دیوار ہے اس دیوار کا تھوڑا سا نظارہ دکھا ہے اسے بھی آپ میچ کر سکتے ہیں تو فلم کا ایک سین یہاں سے دکھایا گیا ہے اسی پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رستا ہے اور دیکھیں کچھ برگت کے پیڑ کا بھی نظارہ دکھا ہے وہ بھی آپ میچ کر سکتے ہیں ابھی دوستوں میں فلم کی اگلی لوکیشن کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور اس سین کو دیکھیں کچھ اس پرکار سے دکھایا گیا ہے ابھی تو یہاں پہ بہت زیادہ چینجز ہو چکے ہیں لیکن جب یہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی تو کچھ اس پرکار کا نظارہ تھا یہاں پہ یہ جو مکان ہے یہاں پہ ایک جھوپڑی تھی اور اس جھوپڑی کے پاس میں چار ورد آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور یہ جو خندر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس خندر کا نظارہ دیکھتا ہے آپ سکرین شوٹ کے اندر بھی میچ کر سکتے ہیں ابھی تو دیکھئے یہ جو خندر ہے یہ بھی ٹوٹ چکا ہے لیکن سین فلم کا اسی جگہ سے دکھایا گیا ہے اس خندر کی آپ ڈیزائن اسی پرکار سے میچ کر سکتے ہیں اور وہ جو سین ہے فلم کا یہی سے دکھایا گیا ہے ابھی تو یہ ٹوٹ چکا ہے لیکن پہلے یہ پورا تھا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے ٹوٹ چکا ہے یہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وہ جھوپڑی تھی جس جھوپڑی کے پاس میں وہ چار ورد آدمی بیٹھے رہتے ہیں بوڑے آدمی بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوکیشن ہے فلم کے اندر ایک سین کو یہ جو خندر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے اوپر اسے دکھایا گیا ہے ایک سین کو اور یہ سین مجھے معلومیس کہا رہا ہے کیونکہ اس پرفیکٹ جگہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں گرو فلم کا ایک گانا اسی لوکیشن کے اوپر سے شوٹ کیا گیا تھا تو یہ لوکیشن میری دیکھ ہوئی تھی تو یہں پہ پہنچ چکا ہوں اور یہ دیکھیں یہ کھندر ہے پورانے مکان ہوا کرتے تھے اور ایک سین کو یہاں سے بنجارن فلم کے اندر دکھایا گیا ہے اس پرکار سے دکھایا گیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا تاہوں تو فلم کے اندر جو سین دکھایا گیا ہے وہ دیکھے کچھ اس پرکار سے دکھایا گیا ہے کیمرہ انگل کچھ اسی پرکار سے کیا گیا تھا آپ نیچے ویڈیو کلپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو اس پرکار سے کیمرا اینگل کیا گیا تھا اور اس سین کے اندر دیکھئے اس ندی کا نظارہ دیکھ رہا ہے آپ سکرین شوٹ کے اندر میچ کر سکتے ہیں اور یہ ایک خیزور کا پیڑ ہے اس کا دیکھئے اتنا نظارہ دیکھ رہا ہے تو آپ اسی پرکار سے میچ کر سکتے ہیں اور اس خیزور کے پیڑ کی چھائیں نیچے گرتی رہتی ہے تو یہ جو کیمرا اینگل ہے وہ اسی پرکار سے ہو چکا ہے اور پرفیکٹ یہ سین اسی جگہ سے دکھائے گیا ہے یہ ایک ندی ہے اور یہ سامنے اونچے اونچے پاڑ ہے جب بھی یہاں پہ تیج بارش ہوتی ہے تو ادھر سے جھرنے آتے ہیں بہت تیج اور جو پانی ہے وہ ادھر سے ہی نکلتا ہے یہ ایک ندی ہے اور بہت تیج پانی آتا ہے یہاں پہ جب بھی تیج بارش ہوتی ہے ساون کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پہ بے حد پراشین مندر ہے سیو مندر مالشورنات کا تو جب بھی اگر آپ یہاں پہ آئیں تو جرور آپ بابا بھولینات کی درشن کر کے جائیں یہاں پہ تو یہ لوکیشن ہے یہاں پہ اونچے اونچے پہاڑ ہے اور یہ دیکھیں مہار پیلیس ہے یہ جو آپ فورٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے یہ ہے مہار پیلیس فیلال تو یہ بند ہے اس کا کچھ پروبلم چل رہی ہے اس کے اوپر لیکن یہاں کا جو نظرہ ہے وہ دیکھیں کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اونچے اونچے پہاڑ ہے اور یہ نظرہ ہے اور دیکھیں ادھر یہ سامنے یہ مندیر ہے لکشمی نارائن بھگوان کا یہاں پہ جو کرن ارجن فیلم کی شوٹنگ ہوئی تھی یہ وہی مندیر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی میں فیلم کے اگلی لوکیشن کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور یہ جو آپ لوکیشن آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے بھی فیلم کے سٹارٹنگ کے کچھ سین شوٹ کیے گئے ہیں یہ جو آپ سامنے پہاڑ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پہاڑ کا نظرہ ایک سین کے اندر دیکھتا ہے سکرین شوٹ میں نے لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس پہاڑ کی جو ڈیزائن ہے نا آپ اسی پرکار سے میچ کر سکتے ہیں اور ادھر یہ خالی جگہ ہوا کرتی تھی ابھی بھی دیکھیں اسی پرکار سے رہے کا نظرہ ہے لیکن ابھی یہاں پہ چھوٹے موٹے پیڑ اوگ چکے ہیں لیکن فیلم کا وہ سین یہی سے دکھائے گا ہے آپ میچ کر سکتے ہیں اور ایک روڑ کا بھی سین دیکھ رہا ہے تو جو روڑ جا رہی ہے وہ بسیکلی ادھر سے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سین کو یہاں سے دکھائے گا ہے فیلم کے اندر اور یہاں سے دیکھیں آپ کو جو رہے کے ٹیلے ہیں ان کا نظارہ دکھا دیتا ہوں دیکھئے کتنے اوچھے اوچھے یہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں اور یہاں پہ کھیتی ہوتی ہے بیسکلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھیتی ہوتی ہے اور ادھر بھی یہ اس پرکار سے پہاڑ ہے دوستو ابھی میں پہنچا ہوں ساموت کے بندول میں اور یہاں پہ یہ اس پرکار سے اوچھے اوچھے پہاڑ ہیں اور ریت کے ٹیلے ہیں تو یہاں سے بھی فلم کے سٹارٹنگ کے کچھ سین شوٹ کیے گئے ہیں تو جو scena سے shoot کیے گئے ہیں وہ کچھ اس پرقار سے ہے دیکھیں camera angle کچھ اس پرقار سے کیا جاتا ہے فلم کے اندر ان پہاڑوں کا نظارہ دیکھتا ہے اور یہ جو یہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں ان کا نظارہ دیکھتا ہے تو دیکھیں آپ screen shot کے اندر match کر سکتے ہیں ان پہاڑوں کو آپ اسی پرقار سے match کر سکتے ہیں اور ان کے آگے دیکھیں یہ اس پرقار سے ریت کے ٹیلے ہیں یہ ریت کے ٹیلے دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بڑے بڑے پیر ڈوگ چکے ہیں لیکن فلم کے اندر جو سین دکھایا گیا ہے وہ یہی سے دکھایا گیا ہے اسی جگہ سے انہی پہاڑوں کا نظارہ دکھتا ہے اور کرن اور جن فلم کی بھی یہاں پہ شوٹنگ ہو چکی ہے وہاں پہ آگے اور اگر ہم اس رستے سے تھوڑا آگے چلتے ہیں تو تھوڑی دور آگے ایک مندر بھی ہے مہامایا ماتا جی کا آگے ایک مندر ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو کو یہی پر اینٹ کرتے ہیں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو جرور آپ ویڈیو کو لائک کریں یہ لوکیشن وغیرہ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ لوکیشن وغیرہ کہاں کی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینٹ میں بتاؤں گا تو یہ ابھی اپنے اس ویڈیو کے اندر جو بھی آپ نے لوکیشن دیکھی ہے یہ لوکیشن شوٹ کی گئی ہے راجستان کے جیپوڈسٹک کے سامود اور مہارکلا گاؤں سے انہی دو گاؤں سے اس فیلم کے یہ سٹارٹنگ گیشن شوٹ کیے گئے ہیں اور سامود گاؤں سے اس فیلم کے اندر ایک گانا بھی شوٹ کیا گیا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو چینل کے اوپر جلد ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر آپ ان لوکیشن کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے یہاں پہ آ سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور اپنے خود کے ویہیکل سے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان لوکیشن کو وزٹ کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اسی فیلم شوٹنگ لوکیشن کے نیکسٹ پارٹ کے اندر